اسلام علیکم و ناظرین جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے سندھ ہائی کورڈ کے چیف جسس احمد علی شیخ صاحب کی سپریم کورڈ میں اڈھاک جج کی تقرری کی سفارش کر دیا اور اب یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی جو ججوں کی تقرری کے حوالے سے قائم ہے اس کے پاس جائے گا اور پھر وہ حدی فیصلہ کریں گے کہ کیا احمد علی شیخ صاحب کو سپریم کورڈ کا اڈھاک جج بنانا ہے یا نہیں بنانا ہے کیونکہ عموماً جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جن جج سائبان کی سفارش کرتا ہے سپریم کورڈ میں تقرری کے حوالے سے ان کو پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ منظوری دے دیتی ہے لیکن احمد علی شیخ صاحب کے معاملے میں ایک تو احمد علی شیخ صاحب نے خود جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا اور کہا کہ وہ نہیں چاہتے یا انہوں نے کبھی بھی یہ رضا مندی نہیں دی کہ ان کو اڈھاک جج کے طور کی اوپر سپریم کورڈ میں تینات کیا جائے دوسری طرف جو ہے کہ سندھ بار کونسل سندھ ہائی کورڈ بار اسوسیشن اور کراچی بار اسوسیشن جو ہے انہوں نے جو منگل کے روز جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں اس تقرری کے حوالے سے اجلاس منقد ہونا تھا اس روز کو کراچی میں سندھ میں جو ہے کہ وہ ہٹتال کا اعلان کیا تھا اور عدالتوں میں وکلہ جو ہے پیش نہیں ہوئے تھے اور ان کے سندھ کی جو وکلہ تنظیمیں ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو کونسلیشن کے مطلقہ آرٹیکلز ہیں ون ایٹی ٹو اور ٹو ہنڈر جو ہیں کہ اس کے مطابق جو سندھ ہائی کورڈ کے یا کسی بھی ہائی کورڈ کے چیف جیسس صاحب کو اڈھاک جج جو ہے سپریم کورڈ میں نہیں لگایا جا سکتا البتہ ہائی کورڈ کے کسی دوسرے جج کو جو اہلیت رکھتے ہیں سپریم کورڈ کے جج بننے کی ان کو اہیڈاک جج کے طور پر لگایا جا سکتا ہے اور چیف جیسس کو نہیں لگایا جا سکتا اور جب چیف جیسس کنسنٹ بھی نہیں دے رہے اپنی تو ایسی صورتحال میں ان کی تقرری جو ہے وہ عالی عدلیہ کے اندر جو ہے وہ اختلافات کو یا تضادات کو یا اس قسم کے معاملات کو ہوا دے گی جو کہ انصاف کے تقاضوں کے منافع ہے اور یہ عالی عدلیہ کی ساخت کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ بہتر نہیں ہوگا اس لیے انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور ہڑتال کی کال دی تھی تو اس کے نتیجے میں یہ سوچا جا رہا تھا کہ ممکن ہے سپریم جیوڈیشل کونسلہ پاکستان کا جیوڈیشل کونسلہ پاکستان کا اجلاس شاید ہو اور اس کے اندر یہ معاملہ ڈیفر کر دیا جائے اور پہلے جو ہے کہ وہ کوئی کنسنسنس کریٹ کیا جائے اور پھر اس کے بعد بات کی جائے لیکن یہ اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد جو علامیہ جاری ہوا اس میں یہ کھا گیا کہ چیف دستہ سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ صاحب کو سپریم کورٹ کے ڈھاک جج کے حوالے سے جو تیناتی کی سفارش کی گئی ہے اور اب یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج جائے گا جو جو جوڈیشل کونسل آف پاکستان ہے اس کے اندر اس کے جو میمبرز ہیں اس کا سربراہ جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں ان کے بعد جو چار سینئر ترین جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے وہ ان کے میمبر ہوتے ہیں اور پھر ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ کے کوئی سابق جج جو ہے کہ ان کو بھی دو سال کے لیے اس کا جوڈیشل کونسل آف پاکستان کا میمبر رکھا جاتا ہے اس کے علاوہ وزیر قانون جو ہے کہ وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں اٹارنی جنرلہ پاکستان جو ہے وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان بار کونسل جو ہے کہ وہ کسی ایسے سینئر وکیل کو جو سپریم کورٹ کے وکیل ہوتے ہیں ان کو بھی دو سال کے لیے نامزد کرتی ہے اور جب یہ جیجیشل کونسلہ پاکستان اپنی ججوں کی تقرری کی حوالے سے سفارشیات مرتب کرتی ہے تو پھر یہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جاتی ہے جو آٹھ رکنی پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے جس میں چار ممبر ایوانِ بالا یعنی سینٹ سے ہوتے ہیں چار ممبر قومی اسمبلی سے ہوتے ہیں اور ان میں بھی پھر فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ نمائندگی اپوزیشن کی اور فیفٹی پرسنٹ دونوں مدد چار چار کے اندر دو حکومتی قومی اسمبلی کے ممبر ہوں گے دو اپوزیشن کے اور سینٹ سے بھی دو حکومت اور دو اپوزیشن کے ہوں گے کہ یہ معاملہ جو ہے آہ کس طرف آہ آہ جاتا ہے کانسٹویشنل بوران نہیں ہونا چاہیے عدلیہ کی ساخ بھی خراب نہیں ہونی چاہیے اور عدلیہ کے اندر ایسے فیصلے ہونے چاہیے آہ ایسے عمل ہونے چاہیے جو کانسٹویشنل کے مطابق ہونے چاہیے اور اس کے نتیجے میں کوئی آہ ایسے آہ جو ہے کہ ہوا نہیں ملنی چاہیے ایسے عوامل کو جس کے وجہ سے یہ تاثر دیا جائے کہ ججوں کے اندر اختلافات ہیں یا جج جو ہیں وہ آہ سیاسی طور کی اوپر یا کسی بھی اعتبار کی اوپر سے ججوں کے اندر تقسیم ہیں یہ تاثر جو ہے کہ وہ آہ انصاف کے نظام کی اوپر جو ہے کہ وہ بڑا بڑا نقصان پیدا کرتا ہے اس کے لیے اس کی ساخت کے لیے بڑا نقصان ہوتا ہے تو اس چیز سے گریز ہونا چاہیے اگر آرٹیکل ون ایٹی ٹو کو دیکھا جائے جس میں جو سندھ کی لائرز کمیونٹی ان کا خیال ہے کہ چیف جسٹس کی اڈھاک تکرری جو ہے کہ اس کے ذریعے نہیں ہو سکتی اس میں اڈھاک جج صرف جو ہے ریٹائر جج جو سپریم کورٹ کا ہو یا ہائی کورٹ کا ایسا جج جو سپریم کورٹ کا جج بن سکتا ہو وہ ہو سکتا ہے لیکن بعض جو کچھ ہلکے ایسے بھی ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ نہیں کسی چیف جسٹس کو بھی اس کا اڈھاک جج جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے اور آرٹیکل ون ایٹی ٹو جو ہے وہ اس کی اجازت دیتا ہے آرٹیکل ون ایٹی ٹو کی شک ٹو جو ہے اگر اس کو کانسپیشن اپ پاکستان کے اندر پڑا جائے تو اس میں چیز بڑی واضح ہے کہ صدر کی منظوری اس میں پہلی بات ہے دوسری بات ہے کہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی رضا مندی سے اس عدالت کے کسی ایسے جج کو چیف جسٹس اپ پاکستان جو ہے یا جیوڈیشن کمیشن اپ پاکستان حکم دے سکے گی جو سپریم کورٹ کا جج بننے کا اہل ہو تو اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ پریزیڈنٹ کی منظوری بھی اس میں چاہیے چیف جسٹس یا جو جیوڈیشن کمیشن اپ پاکستان ہے وہ بھی اپنی جب ریکمینڈیشنز دے گا یا آرڈر کرے گا ایسے کسی جج کو جو سپریم کورٹ کا جج بننے کا اہل ہو نمبر ون اور نمبر ٹو اس میں پھر اس عدالت کا جو متعلقہ چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے ان کی رضا مندی ضروری ہے تو اب اس معاملے کے اندر یہ ویلڈ کویسٹن ہے کہ اگر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو ہی ایڈ ہاک جج کے طور پر لائے جا رہا ہے اور اگر وہ اپنی کنسنٹ نہیں دے بطور چیف جسٹس تو پھر کیا یہ ریکمینڈیشن جو ہے کہ اس کو پارلیمانی کمیٹی قبول کرے گی یا نہیں کرے گی تو اس کے اوپر یقیناً ایک بڑا سوال کا نشان ہوگا تو یہ معاملہ بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو نبتائینا جانا چاہیے اس کے نتیجے میں کوئی ایسا رد عمل یا کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں کہ عدلیہ کے اندر عدلیہ کی ساکھ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائیں یا ججوں کے فیصلے کے اوپر یا سب سے عدالتی جو عالی ترین فورم ہے جویشل کمیشنر پاکستان جو ججوں کی تقریری کے حوالے سے فیصلے کرتا ہے ان کے اوپر جو ہے کہ کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے دوسرا حوالہ آرٹیکل دو سو کا دیا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے جو چیف جسٹس پاکستان کو تو یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ کسی ایک ہائی کورڈ کے جج کو کسی دوسری ہائی کورڈ کے جج جج کے طور کے اوپر اس کو ٹرانسفر کر سکتا ہے منتقل کر سکتا ہے اور اس میں آرٹیکل دو سو کا ریفرنس دیا جاتا کہا جا سکتا ہے اگر نہیں چیف جسٹس پاکستان اور جیوشل کمیشنر پاکستان کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ ایڈ آگ جج کسی بھی ایسے جج کو بنا سکتا ہے جو سپریم کورٹ کا جج بننے کا حال ہو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ چیف جسٹس ہو یا چیف جسٹس نہ ہو بلکہ جج درجہ اور چیف جسٹس بھی جج ہی ہوتے ہیں تو یہ ایک لوجک بیش کی جاتی ہے لیکن اس کی بہتر تشریف جو ہے کہ وہ دیفنیٹلی کانسٹویشنل ایکسپرٹ اور لیگل ایکسپرٹ جو ہیں اور یہ جو فورم ہے اب پالیمانی فورم جو ہے کہ آئنساز اداروں کا فورم ہے تو اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اس کی اوپر کیا ہے اور ان کی کیا ابزربیشنز آتی ہیں جو آرٹیکل دو سو ہے کانسٹویشنل پاکستان کا وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہائی کورڈ سے دوسرے ہائی کورڈ جو ہے کہ وہ جج کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے اس میں اس جج کی رضا مندی جس کو ایک ہائی کورڈ سے دوسری ہائی کورڈ بھیجا جا رہا ہے اور پھر دونوں جو متعلقہ ہائی کورڈ ہیں جس ہائی کورڈ سے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے جس دوسری ہائی کورٹ میں بھیجا جا رہا ہے ان دونوں ہائی کورٹ کے جج سہبان جو ہے کہ ان کی جو رضا مندی ہے وہ بھی ہونی چاہیے اور پھر چیف جسس پاکستان کی جو مشاورت ہے اس مشاورت کے بعد جو ہے کہ پھر اس میں یہ سارا جو عمل ہے اس کا نوٹیفکیشن جاری کیا جا سکتا ہے تو اس میں بھی جو چیف جسس ہائی کورٹ ہیں ان کی رضا مندی بھی لازمی ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب سندھ ہائی کورٹ کی چیف جسس اس کے اوپر رضا مندی نہیں دے رہے اور کیونکہ وہ خود کے ایڈھاک جج کے طور کے پر ان کو لیا جا رہا ہے تو کیا اپنے لیے ان کی رضا مندی ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے اور پھر جب اگر جج کی رضا مندی ضروری ہے کہ اس کو ٹرانسفر کرنا ضروری ہے تو پھر اب ان کو جب ایڈھاک جج کے طور کے پر یہاں لیا جا رہا ہے وہ اپنی رضا مندی بھی نہیں دے رہے اور بطور چیف جسس بھی رضا مندی نہیں دے رہے تو پھر یہ فیصلہ جو ہے کتنا اہم ہوگا ماضی میں ہماری عدلیہ کی تاریخ میں بے شمار ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو بدقسمتی سے عدلیہ کے اوپر جن کے وجہ سے بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے بہت بعض نازیبہ الفاظ بھی لوگ استعمال کر دیتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے ہمیں قانونی دارے کار کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کرنی چاہیے تو میرا خیال ہے کہ جو اتنے عالی ترین فورمز ہیں ان کے اندر جو بھی فیصلے ہوں ان کو قانون اور آئین کے تناظر کے اندر ہونا چاہیے اور ان فیصلوں سے یہ تاثر نہیں ابرنا چاہیے کہ کسی پسند ذاتی ناپسند یا ناپسند کی بنیاد کے پر یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور ابھی جب یہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا تو پارلیمانی کمیٹی کو بھی ان تمام کانسٹویشنل جو ایشوز ہیں ان کو ضرور سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ اس تفریق میں پڑے بغیر کہ اچھا ان جاج صاحب کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا کیوں کیا جا رہا ہے یا سندھ میں کیا مفادات ہیں یا سپریم کورٹ میں کیا مفادات ہوں گے مفادات کے تناظر کے بغیر جو ہے کہ اس کو قانون اور آئین کے تناظر میں دیکھا جائے فیصلہ کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ پارلیمنٹ کے لیے بھی اور جو عدالتی فورمز ہیں ہمارے ان کے لیے بھی اور ہمارے پارلیمنٹی اور عدالتی نظام کے لیے بھی یہ بہتر فیصلے ہوں گے ہمارے پارلیمنٹ کے لیے بھی